ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پاکاس احمد اوفیشیل اسلام علیکم گائز تو کیا چال ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آئی فون کی ٹپس اور ٹریکس ہی بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آئی فون کو تھوڑا انہیس اور بہتر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب اپنے آئی فون کی لاکھ سکرین پر ہجری کلینڈر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس طرح میرے موبائل پر یہ ہجری کلینڈر کی تاریخ وغیرہ آ سکتی ہیں تو لاکھ اپن کرتے ہیں اور لاکھ اپن کر کے آپ نے سب سے پہلے اپنی سیٹنگ میں چلے جانا ہے یہاں سے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلینڈر والے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے الٹرنیٹ کلینڈر پر جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے کہ آپ کون سو کلینڈر استعمال کرنا چاہتے ہیں میں نے آف کر دیئے تو اب بھی دیکھ لیں یہ دیکھے اب بھی غائب ہو گیا ہے آف کی ہے میں نے تو اب یہاں سے چائنیز اور یہ دوسرا جو ہے اس طرح آپ کلینڈر استعمال کر سکتے ہیں اسلامیک تو جو آپ استعمال کرنا چاہیں اسی طرح آپ جو بھی کلینڈر استعمال کرنا چاہیں ان تینوں میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اسلامیک چوز کی کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں نے اسلامیک چوز کی ہے تو آپ اسی طرح ان تینوں کلینڈر میں سے کوئی بھی کلینڈر استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ٹریک نمبر ٹو کی طرف ٹریک نمبر ٹو میں آپ کو بزانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی آئی فون کی گلری میں سے اپنے فوٹو یا ویڈیو کو کیسے ہائٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے گلری میں چلے جانا ہے تو یہاں سے آپ نے ہائیڈ والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو یہ ہائیڈ فوٹو آپ نے کر دینا ہے یہاں سے یہ فوٹو ہیڈن ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور ہیڈن والے فولڈر کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے ہیڈن والا فولڈر تو اگر آپ نے یہ بھی خائب کرنا ہے تو اس کی بھی ایک ٹھیک ہے آپ نے اپنی سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے فوٹوز ڈھونڈنا ہے فوٹوز ڈھونڈ کے آپ نے فوٹوز میں چلے جانا ہے اور نیچے یہ ہیڈن والے آپشن جو یہ جوان ہے اس کو آف کر دینا ہے آف کر کے یہ ابھی کیری میں شو نہیں ہوگا یہ ہیڈن فولڈر شو نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ کی فوٹو ہائیڈ ہو جائے گی تو جب بھی آپ نے وہ فولڈر دیکھنا ہو تو یہاں سے ہیڈن فولڈر والے آپشن کو پھر سے آن کر دینا ہے تو یہ آن ہوگی تو پھر سے یہ فولڈر شو ہونے لگ جائے گا جب آپ نے ہیڈن فولڈر کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح کیونکہ اب آپ نے ہیڈن فلڈر گیلیو میں دیکھ لیا ہے تو پھر سے اسے آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں ٹرک نمبر تھری کی طرف ٹرک نمبر تھری میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی موبائل سکرین ریکارڈنگ میں سکرین ریکارڈنگ کے علاوہ اپنی آواز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اپنی موبائل کو نیجے کی طرف سکرول کرنا ہے اور اسے دو سیکنڈ پریس کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر مائکرو فون آف ہے تو اسے آن کر دینا ہے پھر آپ کی سکرین ریکارڈنگ میں اپنی آواز بھی شد ہو جائے گی ابھی اسے آف کر دیتے ہیں کیونکہ میں مائک استعمال کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ٹرک نمبر فور کی طرف ٹرک نمبر فور میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی وائس ریکارڈنگ میں شور کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور وائس کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے وائس مہموس میں چلے جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد میں نے اپنی وائس ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تو یہ ایک بار سن لے پہلے سلام علیکم گائز کیا جانے کے بعد میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں سے اپنے فلٹر والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور سکپ سائلنس اور انہینسٹ کارڈنگ کو آن کرتے ہیں سلام علیکم گائز کیا جانے کے بعد میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ چیک کریں یہ ساری نائز ختم ہو گئی ہے اور وائس بہتر ہو گئی ہے تو چلتے ہیں ابھی ٹریک نمہر فائیو کی طرف اس ٹریک میں آپ اپنے ڈاکومنٹس کو بھی سکین کر سکتے ہیں بغیر کسی تھرڈ پارٹی اپ کو آپ نے نوٹس کو کلک کرنا ہے سکین ڈاکومنٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس طرح کیمران ہو جائے گا اور آپ اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کر سکتے ہیں آپ نے یہ اورینٹیشن صحیح رکھنی ہے اور کلک کر لینا ہے یہ ابھی ڈاکومنٹ فائل بن گئی ہے تو آپ نے ابھی یہاں پر کیپ سکین کر دینا ہے تو کیونکہ یہ تھوڑی بہتر نہیں تھی تو اسے ایک فلٹر دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو یہ ابھی بہتر نہیں تھی تو ابھی اسے فلٹر دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ نے سیپ پر کلک کرنا ہے سیپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے تین ڈاٹ پر جلے جانا ہے تین ڈاٹ پر جلے جانے کے بعد یہاں پر آپشن آئے گا یہ سینٹ اوپر سینڈ ہا کافی تو یہاں پر سیف فائلز میں کلک کر کے آپ اسے جس بھی فلڈر میں سیف کرنا چاہیں تو اسے سیف کر سکتے ہیں تو یہ فلڈر شو ہو گئے ہیں تو اسی طرح آپ جس بھی فلڈر میں سیف کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ سیو کر سکتے ہیں تو میں نے سیو نہیں کرنی تو میں اسے سیو نہیں کرتا آپ جس بھی فوٹوز میں سیو کریں گے اسے سیو کر سکتے ہیں میں نے بھیجنی ہی وارس اپ پر تو میں اسے وارس اپ پر بھی بھیج سکتے ہیں بغیر سیو کی ہوئے تو یہاں پر وارس اپ جس سے بھی آپ بھیجنا چاہیں تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئین تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دباہ دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ حافظ